وہ ملا تو مجھے مگر اتنے انتظار کے بعد جیسے کسی گریب کو ملی ہو تنخوا تیوہار کے بعد شکریہ جیسے کسی گریب کو ملی ہو تنخوا تیوہار کے بعد تیری موجودگی ہی کافی تھی میری جیت کے لیے مگر تو آیا ہے میری ہار کے بعد مگر تو آیا ہے میری ہار کے بعد آپ کیوں حیران ہے میرا اندازے گفتگو دیکھ ہم نے یہ لحظہ اپنایا ہے آپ کے ویوہار کے بعد شکریہ کچھ اور خیال ہے کہ سب سے قیمتی سامان بیچ رہے تھے مجبور ہو کر اپنا ایمان بیچ رہے تھے مجبور ہو کر اپنا ایمان بیچ رہے تھے کون بیچتا ہے شونک سے آبرو اپنی مفلسی سے ہو کر پریشان بیچ رہے تھے مفلسی سے ہو کر پریشان بیچ رہے تھے گاؤں کی جمینیں بیچ رہے تھے شہر میں گھر لینے کو گاؤں کی جمینیں بیچ رہے تھے شہر میں گھر لینے کو کوئلے کی خواہش میں ہیرے کی خان بیچ رہے تھے شکریہ کوئلے کی خواہش میں ہیرے کی خان بیچ رہے تھے لگ رہا تھا کہ باپ دادا کی پگڑی کا سودا کر رہے ہیں جب ہم ورسے میں ملا مکان بیچ رہے تھے شکریہ خیال ہے کہ میں نے کب کہا کہ میرے گلے لگو تم میں تو بس چاہتا تھا کہ میرے گلے لگو تم شکریہ میں تو بس چاہتا تھا کہ میرے گلے لگو تم تم مجھ سے لپٹ کر روئے کسی اور کے واسطے تم مجھ سے لپٹ کر روئے کسی اور کے واسطے بہانے سے ہی صحیح میری قسمت میں ہے لکھا کہ میرے گلے لگو تم شکریہ شکریہ بہانے سے ہی صحیح میری قسمت میں ہے لکھا کہ میرے گلے لگو تم مجھے نہیں منظور کسی کے نہ آنے پر اس کی جگہ مجھے دی جائے مجھے نہیں منظور کسی کے نہ آنے پر اس کی جگہ مجھے دی جائے میں چاہتا ہوں مجھے اپنا کے میرے گلے لگو تم تمہیں جب بھی اس کی یاد آتی ہے میرے کندے کا سہرہ لیتے ہو میں چاہتا ہوں اسے بھلا کے میرے گلے لگو تم شکریہ کچھ اور خیال پڑھوں ہا کہ کسمت چمکنے کے انتظار میں بیٹھے ہو کسمت چمکنے کے انتظار میں بیٹھے ہو محنت چھوڑ کے اندھیار میں بیٹھے ہو شکریہ محنت چھوڑ کے اندھیار میں بیٹھے ہو ایک ہم ہیں تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک ہم ہے تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں میں اب تم کو کسی قیمت پر نہیں ملوں گا میرے دوست تم غلط بازار میں بیٹھے ہو میرے دوست تم غلط بازار میں بیٹھے ہو میں اپنا سب کچھ تم کو ہس کے دے دیتا مگر تم تو میرے حصے دار میں بیٹھے ہو تم تو کہتے تھے میرے پیار میں پاگل ہو تم مگر تم تو سمجھدار میں بیٹھے ہو مگر تم تو سمجھدار میں بیٹھے ہو شکریہ کہ ایک اور چھوٹے سے خیال پڑھوں گا کہ اس کے دل کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے انجام سے ہی انجان تھے وہ کہتا ہے آتے جاتے ہیں لوگ یہاں تم بھی ان میں سے ایک مہمان تھے شکریہ وہ کہتا ہے کہ آتے جاتے ہیں لوگ یہاں تم بھی ان میں سے ایک مہمان تھے جب تک وہ سات تھا تو یہ مطلبی دنیا بھی اچھی لگتی تھی جب تک وہ سات تھا تو یہ مطلبی دنیا بھی اچھی لگتی تھی اس سے بچھڑنے کے بعد تو ہم خود سے ہی پریشان تھے اس سے بچھڑنے کے بعد تو ہم خود سے ہی پریشان تھے سمیت کر رکھ لیا ہے گھر کی جمعیداریوں نے ہمیں گھر سے دفتر تک سمیت کر رکھ لیا ہے ہمیں گھر کی جمعیداریوں نے ہمیں گھر سے دفتر تک ورنہ ہم کسی کے کابو میں نہ آنے والے طوفان تھے ورنہ ہم کسی کے کابو میں نہ آنے والے طوفان تھے چلو شکریہ